یا اللہ جس کو تُو نے توفیق دے دیا ہے وہ ضرور تیرے نام پہ اپنے انرجی کو خرچ کریں گے انرجی کیسے خرچ کیجئے گا سبحان اللہ کہیے گا انرجی خرچ ہوگی انرجی ہی اللہ کے نام پہ تو خرچ کر سکتے ہیں اگر اندر اندر کہیے گا سبحان اللہ تو پھر آپ پر لیڈیس کی آباز میں کیا فرق رہے گا شریعت کا قانون ہے جو مسلمان عورت ہے وہ دھیرے دھیرے بولے مایابتی جیسے چاہے بولے ممتہ بنر جی جیسے چاہے بولے ہومہ بھارتی جیسے چاہے بولے سیدہ کی کمیز ہے رسول اللہ کا کلمہ پڑ چکی ہے وہ زور سے نہ بولے اپنے بالوں کو ہواوں میں نہ نہرائے اپنے کپڑوں کو باہر میں جارہ سوچنے دے کہ غیر محرم کی نظر پڑ جائے اپنے کٹے ہوئے انگیوں کے ناکل کوئی دھنہ پھیکے کہ کسی دھر مرد کی نظر پڑ جائے عورت کی آواز بھی عورت ہے تو جو عورت ہیں وہ دھیرے دھیرے سبحان اللہ بولے گی جو مرد ہیں وہ زور سے سبحان اللہ کہا گے جن لوگوں نے تیرے نام کی آواز بلند کیا ہے مولا سب سے بگڑا کام بنا دے آپ تمامی حضرات خرچہ کیجئے گا پیسہ نہیں پیسہ بچا کے رکھئے پیسے کی ضرورت سب کو ہے لیکن میں طلب نہیں کروں گا بس یہی طلب کروں گا انرجی بہت آپ نے خرچ کر دیا اپنے آپ کے لئے اب اپنے رب کے نام پہ انرجی خرچ کیجئے اور سبحان اللہ کی صدا بلند دیجئے پنتے نبی یعنی نبی کی بیٹی نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں میں بتا دے رہا ہوں لیکن پہلے خرچہ کیجئے پیچھے والے میرے بھائی خرچہ کیجئے اور ادھر سے لیتے جائے آپ کے معلومات مضافہ ہوگا ذرا زور سے خرچہ کیجئے تو میں بتا دے رہا ہوں اما تم لوگ سنو نبی کی چار بیٹیاں کتنی ہیں اگر آپ نے اور خرچہ کیا تو میں نام بھی بتا دوں گا میں نام سننا چاہتے تو خرچہ کیجئے نبی کی چار بیٹیاں افسوس ہے کہ آج کا محول اپنے بگڑ گیا ہے اپنے بگڑ گیا ہے کہ آج کل کا چھوکرا یہ نوجوان یا آپ کی سوال استعمال کیا ہوں جل دھن کر کے آج کا یہ نوجوان بگر پیتی کا لوتا بگر گر کی گاڑی کی طرح ادھر سوزر کرنے والا فیس بک پہ لڑکی جھونڈتا ہے اور جب لڑکی مل جاتی ہے تو بھاگ سب سے کنٹیکٹ رکھتا ہے اور جب کنٹیکٹ ہو جاتا ہے تو ماں باپ شادی کو تیان نہیں ہوتے تو بھاگ جاتا ہے کبھی لڑکی کو لے کر کے کبھی لڑکا لڑکی کو لڑکا کو لے کر کے لڑکی اور بھاگنے کے بعد چاہتا ہے جو چاہا کر لیا اور جب لڑکی امید سے ہوتی ہے تو سوچتا ہے کہ نام کیا رکھیں گے ابھی بچہ پیدا نہ ہوا اور نام دونوں تلاش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نام ایسا ہوگا بولا کاؤں میں کسی کا نہ ہو نام ایسا ہوگا پرنیا میں کسی کا نہ ہو بولا نسیم بولا وہ ہے کسی جنا بولا مستقیم وہ میرے چچا کا نام ہے بولا کہ سلیمان میرے پردادہ کا نام ہے عثمان میرے لکردادہ کا نام ہے کوئی نیا نام لاؤ جب نام نہیں ملتا ہے علماء سے رابطہ نہیں کرتے بلکہ لڑکی ڈھونڈا تھا فیس بک پہ کونٹیک رکھا تھا وارس اپ پہ اور بھاگ کے شادی کر کے نام گھوڑ رہا گوگل پہ اور گوگل پہ نام گھوڑ رہا ہے اچھا تھا نام لکھ رہا بولا دادا کا نانا کا کیا بولا نیا نیا پورے محلے میں کسی کا نہ ہو بولا ٹھیک ہے ایک نام مل گیا بولا کیا لڑکا ہوگا اس کا نام ہڈا رکھیں گے لڑکی ہوگی تو ہڈی رکھیں گے بولا پرسلو میرے بھائیو جو لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگتا ہے یا جو لڑکی کسی ظاہر کے ساتھ بھی بھاگ رہی ہے ایسے بھاگوڑے کو میں کہہ رہا ہو زندگی میں خوشیوں کو ترسٹا ہوگے زندگی میں خوشیوں کو ترسٹا ہوگے زندگی میں خوشیوں کا مول نہ دے چکھوگے زندگی پر تباہ ہو پر بھاد رہوگے ایسے لڑکی ہو تم سنو لڑکو تم سنو لیلہ مجلو نہ بنو ارے تم کبھی بھی خوشی جس کی کلحہ میں بھاگ رہے ہو کبھی میسر نہ ہوگی ماں باپ یا نانا تُو نے لٹوائی ہے خاندان کے مان مریادہ کو تُو نے برباد کیا ہے کامانوں کیا عبرو قصہ تُو نے کھنوار کیا ہے ارے سوچ تری ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی کب رات کے سندانے میں تُو بھاگی ہوگی تیرے باپ تا دل پر کیا گزری ہوگا جب تُو بھاگی ہوگی ارے پیوکو مجھے معلوم نہیں جس سے تیرے بے تیسے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اسے مصطفہ راضی ہوتے ہیں ارے تکیر مارے رسالت اللہ موقعی رسالت اللہ موقعی رسالت اللہ موقعی رسالت اللہ موقع سے پوچھو چک چک بھاد رہی تھی تیرے ماں کے دل پر کیا گزری تھی ہر ماں چاہتی ہے تو پیٹی کو دل ملک کے روزت کروں گی ہر ماں چاہتی ہے اپنے پیٹے کو میں دلہ بناوں گا لیکن یہ چودہ سدھی اب پیدا ہونے والا بکمی یا نرائک کے ماں میں ساس لینے والا اب نادا کل تیری پیٹی بھاگ ہوگی تو کیسا لگے گا کل پیری کو بھاگ ہوگی تو کیسا لگے گا یا مسلمانوں کو سیب نہیں دیتا رسول اللہ کے نام جل سجلنے والوں رسول اللہ کے پاس می بیٹی سے جگا ساکھے ماں سازا جب مولا علی پیدام لے کے گئے تو نبی نے می بیٹی سے کچھا میری بیٹی پتا علی ایسا چاہتا ہے تمہاری مرزی چاہتا ہے تمہاری رسا چاہتا ہے تو سکتا نے پتا دیا اشارے میں باپا جسی آپ رازی ہے اس نے فاتھا مرازا نعرے تکبیر نعرے انسانت سیرت مصطفیٰ تن فینز سرزمین کوہلا ایسا کل پہ رکھتا ہے تو توبہ کر لے کوئی لڑکا ایسا کل پہ رکھتا ہے رادہ تو توبہ کر لے تیری پہن بھاگے گی تو کیسا لگے گا ایسا مسلمان ایسا مسلمان یہ تیری پہنیس پچھے آج کے ہو گئے ہیں غیروں کے ساتھ آگ رہے ہیں ایسا ہائیواری نبیوں ایسا تمہیں کبھی سوچا نہیں یہ دجھے لے کے جائے گا بمبائی کے پازار میں یہ جت جت تمائے پیٹے پہ تجھے پیٹے لے گا سعودہ کر لے گا تیری کیا حیثیت رہے گی اور ماں باپ کے راسی میں اگر تُو نے نکاح کر لیا سو سوال میں ظلم ہوگا تو ماں باپ کا سہارہ ہو سلیم محمد بدلو میں بھل کے انسیوں نے بول رہا ہوں مسلمان پہن کی سیکھنے پی ہماری بہت ہے آپ کی بہت ہے عزت سے پہن کی ندی جاتی ہے پورے ملسلمانوں کی عزت جلی جاتی ہے اس لیے میں نے اس کو کھلے آم کہہ دیا ہے خرچہ کیجئے تو میں آگے بتاتا ہوں میرے بھائی پیچھے والے پیچھے والے سب لو خرچہ کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو نبی کی چار بے پیاں کتنی ہیں مو کھول کے کتنی ہیں نام میں بتا دینا وہ آپ نے خرچہ کر لیا ہے حضرت زائم حضرت روطیہ حضرت امم کلشو حضرت فاطمہ کتنا پیارا نام ہے لیکن افسوس آپ نیا نام بھونڈتے ہیں یہ کیوں نہیں سوچتے اس نام سے آج اچھا کوئی نام ہوگا تو رسول اللہ بیٹیوں پر رکھ دیتے غلام ہونے میں آپ کا قاضع یہ ہے یہ جو جو پسندے ہمیں پسندے سنیے رسول اللہ سرکار کی چار بیٹیا اب لیکن اگر ایک مرتبار خرچہ کیجئے تو میں بتا دیا ہماری اور آپ کی نسل جو چلتی ہے بیٹوں سے کس سے مو گھڑتے ہیں کس سے بیٹوں سے لیکن نبی فرماتے ہیں ہماری نسل چلے گی بیٹی فاطمہ خرچہ ٹھیک ہے یہ سب میں بتا دی رہا ہوں اب اللہ میں لوگ کو نہیں بتا دی رہا ہوں یہ لوگ تو صرف سنب ہے تو حسان ہے میں آپ کو بتا دی رہا ہوں ٹھیک گر اب آئے اب سنیے شیئر اے بنتِ نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے بہتر کا کہتا ہے ہر ایک منگ کا دہلی سے پیانبر کا کھاتے ہیں تیرے گھر کا بیٹے ہیں تیرے گھر کا پانی ہے تیرا پانی تالہ ہے تیرا اللہ تعالی نے اس کی قدرت لاجوا اس کی تخلیف لاجوا اس کی رحمت لاجوا اس کی علایت لاجوا اس کی تخلیقات لاجوا اللہ تعالی نے انشانوں کو بنایا اٹھارہزار محلوثات کو بنایا اٹھارہزار محلوثات میں جو سب سے افضل ہیں سب سے آلی ہے وہ حضرتِ انسان ہے ہم وغراءت ہے اللہ تعالی نے ٹھارہ سار محلوقات میں ہم لوگوں کو سب سے حسن والا بنایا جمال والا بنایا آج ہی میں کیونکہ جہاں جانا چاہ رہا ہوں وہ انہیں اس میں بہت غمبی گفتگ ہوئے بہت صورت تمام انسانوں میں جو سب سے افتر و عالی جماعت ہے وہ انبیاء و مرسلین کی جماعت ہے انبیاء و مرسلین میں حضرت یوسف کا جماعت آپ نے سنا ہے کہ کیسا ان کا جماعت تھا جتنے پیغمبر ہے سب خوبصورت جتنے پیغمبر ہے سب لا جواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب لا جواب ہے یہی ایمان لکھنا ہے لیکن تمام نبیوں میں تمام رسولوں میں جو سب سے عالی ہے جو سب سے افضل ہے جو سب سے اولا ہے جو ظاہر بھی ہے جو بانتن بھی ہے جو اول بھی ہے جو آخر بھی ہے جو مدھے تقریق کائنات بھی ہے جو اصل کائنات بھی ہے جو روح کائنات بھی ہے جو چانے کائنات لی ہے جو چانے آلمین ہے رحمت للعالمین ہے وہ حصول دماغ نبیوں میں اللہ تعالی نے جس کو سب سے عالی بنایا ہے وہ ہمارا نبی ہے حضرات ہم میرے نبی کو اللہ نے صرف ہی لا جواب نہیں دیا ان کی صورت ہے تو لا جواب ان کی صیرت ہے تو لا جواب ان کا اخلاق ہے تو لا جواب ان کی تعالیم ہے تو لا جواب ان کی صبح ہے تو لا جواب ان کی شام ہے تو لا جواب اب اگر خرچہ کیجئے تو میں بتا دے رہا ہو ان کا پچھولا ہے تو لا جواب ان کی جوانی ہے تو لا جواب ان کا سفر ہے تو لا جواب ان کی چھلوت لا جواب ہے ان کی خلوت لا جواب ہے اب نبی کا پچھولا ایسا لا جواب ہے حضرتِ حلیمہ سے پوچھ لیجئے ان کا پچھولا کتنا لا جواب ہے حضرتِ حلیمہ کے شعور سے پوچھ لیجئے ان کے پچھولے کا ایک کوشہ میں آپ کو بتا دے رہا ہو لیکن ایک پہلے خرچہ کیجئے جا آپ لوگ کب کر رہے رہے نعب شریف بہت سن لیے ہو میں بھی پڑھتا ہوں لیکن میں پڑھوں گا نہیں ایسے اسی نعب پڑھتا ہوں نا کہ پہلے لوگ سن سے رہتے ہیں میں پڑھوں گا نہیں سن لیجے تقریر پڑھنے والے بہت ہے لیکن جتنے رہے میری طرح کوئی پڑھ نہیں سکتے پہلے والے اور ان کی طرح میں نہیں پڑھ سکتا اوکے حضرات نبی کا پچپنا کیا ہے حضرت حلیمہ جب میرے نبی کو اپنے گھر لے کے گئی یعنی دودھ بلانے کے خرصے تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں فاقہ کشی کا پہرہ تھا جی کسی پرسی میں ہمارے شب و روز گزرتے تھے تن کسی میرے گھر میں ٹیرہ ڈال چکی تھی یعنی صبح کھایا تو شام کا ٹھکانہ نہیں یہاں پک کے دودھ بھی نہ ہوتا تھا کہ میرا بچہ پی سکے لیکن جب آمنہ کے لان کو میں لے کے اپنے گھر گئی تو گھر دانے کے بعد میرے شب حضرتے ان کے شعور حارش انہوں نے کہا حلیمہ بچہ تو لے آیا ہو لیکن بھوک کا بڑا احساس ہے چونکہ سفر بڑا لمبا ہے لاؤ کوئی برطن تو جا کے دیکھیں کسی بکری کے تھن میں کچھ دودھ ہو تو اس کو نکال کے پی لے حضرت حلیمہ نے کہ ٹھیک اللی جیر نے برطن دے دیا اور حضرت حلیمہ کے شعور گئے اور جاننے کے بعد بکری کے تھن میں ہاتھ لگایا اللہ اکرہ ہاتھ کیا لگایا برطن بھر گیا برطن بھر گیا بکری بھی پریشانتی آج اس کے تھن میں بودھ ہے وہی سے ان کے شعور کہتے ہیں حلیمہ جی برطن لا اردیا کو تو کہتے ہیں بھر گیا سبحان اللہ دوسرا برطن دیا حلیمہ برطن لا کیا دیا تو برطن بھر گیا پھر حلیمہ برطن لا لات دے رہی ہے برطن برطن جا رہا ہے آخر میں کہ حلیمہ برطن لا برطن ختم حضرت حلیمہ کے شعور جاتے ہیں حلیمہ کچھ دیر جہری ہو کل ہلا برطن خالی رہا تھا دون ختم ہو پا آج حلیمہ کے جھر کے برطن ختم ہو گیا ہے دون کی نارکہ بھی ہو گئی ہے مطلب یہ کہ سب کا پچھا آمنا کا لالا نارکہ بھی ہو گئی ہے نارکہ بھی ہو گئی ہے حضرات میرے نبی کی ہر عردہ لا جواب ہے ان کی صورت ان کی سیرہ اب آئیے میں آگے پہنچ رہا ہوں میرے نبی Amin 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 Am موسیقی 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 میری بنا ہے جو تاکوں کے جھڑوں کے مضبوط کر دے دماغ کو تیز کر دے آقوں کی روشنی بنا دے قول نے آقصہ میں ازافہ ہو جائے کوئی ویلی بنا ہے لیکن نبی فرماتے ہیں میری سنت عدا کرو میسوا کرو اقل میں ازافہ ہو گا قول نے آقصہ میں ازافہ ہو گا آق کی روشنی بن جائے گی دادا کی بیماریاں سے بچا ہو دے میری سنت عدا ہو جائے گا گوھر سے خرچہ کیجئے آپ لوگ بھی آپ لوگ بھی اب آئیے کیونکہ سیرت کا جلسہ ہے اس نے کچھ گوشے میں آپ کو پہنچا دے رہا کھانا ہے کون نہیں کھاتا ہے کون نہیں کھاتا ہے لیکن اوروں کا طریقہ توبہ توبہ کیا کہنے میرے نبی کا طریقہ لا جواب میرے نبی کا قانون لا جواب میرے نبی کی سیرت آپ لوگ ایک مطلب بول دیجئے لا جواب میرے نبی کا اخلاف میرے نبی کا طریقہ میرے نبی کی سنت لا جواب اب کتنی لا جواب ہے اب سن لیے سنت مصطفیٰ پوری دنیا کے لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ الگ کھلا ہے کھاؤ کھلا کھلا پیشات کرو کھلا کھلا اب خوڑی خیلت کے بعد اب وہ یہ بھی کھانو لائے گا پیسانہ کرو کھلا 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 کھ درمی بھل کے پیٹ کے کھاؤ اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھولو ہاتھوں کو اب وہ بھی بتا دیا ایک ہاتھ مت دھونا ورنہ میری سنت کے خلاف دونوں ہاتھوں کو دھونا گٹہ سمیل دھولینا اللہ اللہ کتنا بہت باکٹر میرا نبی کتنا بہت کبھی میرا نبی میرے نبی چانتے ہیں یہ ہاتھ کہا کہا کس چیز کو مزیعہ ہوگا جب وہ کھانا کھائے گا تو لکنے کے ساتھ پیٹ میں جائے گا اور پیٹ سے ساری بیماریاں چنم لیتی ہیں تو وہاں جا کے پھر دوسرا یہاں پہ رییکشن نہ ہو جائے بیمار نہ ہو جائے تو نبی نے بتایا تم نہیں ہیتے ہو جن جراسیموں کو تم نہیں دیکھتو جس کی سانوں کو میں دیکھ رہا ہو طریقہ میرا بنا کھانے سے پہلے ہاتھ بھنو جراسیم دور ہو جائیں گے جس میں کی حساست ہوگی میری سنب پہ آمان پڑایا ہے غزورزوز سے خرچہ کیجئے آرز رزور سے سرکار فرماتے کھانا کاؤ دستر خان بچھا کے کیسے دستر خان لیکن اقصوص ہے لوگ دستر خان بچھا کے اقصر جب کوئی مہمان آتا اب اکیلے دھر میں کھائے گا تو چھوڑھے کے پاس کھا لیا اس آرہ پہ بٹھ کے کھا لیا آنگل میں پیٹھ کے کھا لیا مہمن آیا تو دسترخان پہ بچھا دیا کیا علماء سب پوچھئے مہمانی کو دسترخان کرک Airlines سنت ہے یا میعہ بیبی گھر کے سر وچوں کو دسترخان پہ کھلانا سنت ہے مسلمان ہے مہمان کلیبی دسترخان پہ چھے جو میزیان کلیبی دسترخان پہ چھے یہ ساتھ سنتیں ہیں سنتیں ضرر کچھے کیدے دور میں بطرہ دی رہا ہوں زور سے زور سے پیچھے والے مرح处 زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات میرے نبی نے ارشاد فرمایا جاں اثر خدا کی ایک طرف سے شریف بتائیں تو بس ایسے ہی رات پتم ہو جائے گی ہم لوگ تو سونے کا طریقہ مصنفہ نے بتا دیا دادنے کا طریقہ مصنفہ نے بتا دیا کھانے کا طریقہ مصنفہ نے بتا دیا اور لوگ اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے اغیار کے طریقے کو اپناتے ہیں آج کل مسلمان بھی شادی بیان میں بفرسشن کھانے کا انتظام کر لیا ہے جہاں جڑکو کھڑا کھڑا ہم تو اس دعوت میں جاتے نہیں ہیں اور اگر کہیں پھس گئے تو مر خراب ہوتا رہتا ہے خراب کا مہن رہتا وہ کیوں کو سولا دیتا اتنا ماحول خراب رہتا ہے پلے لوگ خود سے چکنچیری لوگ خود سے روٹی ڈا کے لوگ خود سے چاول جا کے لوگ خود سے ٹکیا دا کے لوگ خود سے وہاں پاس بھی رہتا دے دے ٹکیا دے دے بیریانی دے دے چکنچیری لگے ٹھیک مانگنے کے لیے آیا ہے یہ جیسی دعوت ہے اور یہ دعوت کی توہین ہے نبی کی طریقہ ہے مہمان جب جرے تھر آئے اس کا استقبال کرو مہمان جب آئے اپنے پہش کے مطابق دسترخان بچھاؤ مہمان کو خوش کر کے اپنے پر سے رخش کر دو تو مہمان جائے گا اکیلا نہ جائے گا تمہارے مناہوں کو لوگ جو چلا جائے گا مہمان حضرات میرے نبی کا جو طریقہ ہے پورا مجموعہ ذرا زور سے خرچہ کیجئے تو میں بتا دے رہا ہوں اے سبحان اللہ پیچھے والے سارے سبحان اللہ لیکن اب ذرا میں پلٹنا عارتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں ہمارے سماج کی عارتیں ٹھیک نہیں ہیں وہ کیوں نہیں اپنے شاوہر کے لیے دسترخان بچھاتی ہے وہ کیوں نہیں اپنے شاوہر کا دونوں ہاتھ بلاتی ہے وہ کیوں نہیں بجائے یہ ہے کہ یہ بھی موبائل میں گھچ بھی یہ بھی موبائل میں گھوس گئی ہے ہاں پہلے جو ہے وہ جو چھوٹا والا موبائل تھا چھوٹا والا موبائل وہ موبائل اگر دے دیجئے تو بولے گی لوگ اتنا دن میرا خراب ہو گیا کہ اب حقیر بہا والا موبائل لیں گے کیسا وہ لگ ٹچ اسکرین ایسے والا ایسے والا ایسے والا بڑا لکھا سارے بھائل پڑے لکھئے سارے بھائل اٹھا چیسکرین لے گی حضرات آپ کو معلوم ہے نسلہ کیسے پروان چڑھتی ہے آپ کو معلوم ہے ہماری نسلہ کیسے کامیاب ہوتی ہے بچوں کی پہلی درسگاہ ماں کی گودھ ہے جو ماں انپر ہو جو ماں انڈرائی موبائل میں ہو جو ماں ایسے والا پاکسہ پہ ہو اس کا پچھا کبھی نبی کا خلاب نہ بنے گا اس کا پچھا کبھی دیندار نہ بنے گا حضرات آپ کو معلوم ہے ہمارے بسجد حقسہ پہ قبضہ کرنے والے یہ ایسرائیو یہودی آپ کو معلوم ہے وہاں کے دستور کیا ہے وہاں جب کوئی عورت امیتی ہوتی ہے یعنی حاملہ ہوتی ہے اس عورت کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیا جاتا ہے چکرک کے بچہ کتorse رہے گا اس عورت کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیا جائے گا اور چکرک شاہ تو تین سال کا بولنے وعنانہ ہو بچے کو سامنے موبائل نہیں دیا جاتا ہے اور جب بچہ پہلے کے نائے کو جاتا ہے تین سال کا یہ چار سال کا وہاں کی کمرمنٹ اس پچے کو لے جا کے پورے اخراجات کو سب سے تعلیم دلاتی ہے وہاں کے پچوں کے تعلیم کم میں یار یہ ہے میں آپ کو بتاؤں حضرات اسرائیل ملک کامیار ہو گیا کئی امریکہ نے اسے اہمیت دے دیا مانکہ دے دیا تمام یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ کشمان آئیں گے ہمارا ایک نیا ملک بنا ہے یہودیوں کا ملک بنا ہے وہاں ٹھیک چندہ کر لیا پیسہ ایسا ٹھیک کرنے کے بعد اپنے پاک جو اس کا سب سے بڑا رہبر تھا اس سے پاک جا کے کہہ رہا ہے ہم لوگ کشمان آنا چاہتے ہیں اس دن سے یا گھار بنانا چاہتے ہیں کہاں پیسہ ہے کہاں پہنچ پیسہ ہے کہاں ناؤ سارا پیسہ اپنے پاس جمع کیا اور کہاں چشم نہیں منایا جائے گا اس پیسے سے انہوں نے کسیلتھی بنائی جائے گی اس پیسے سے انہوں نے کسیلتھی بنائی جائے گی ادھرار جہاں لوگوں کو اس لکھر تعلیم کے معاملے میں یہ ہو وہاں کے پچھے کبھی انکر نہ ہوں گے آج پوری دنیا میں علم کے پھل پہ پوری دنیا پہ کبھ سا یہودیوں کا ہے پوری دنیا یہودیوں کے مطیمہ ہے یہ مسلمان جسے نبی نے بھار بھار کہا پر ہو پر ہو آگے پر ہو آگے پر ہو اسلام میں پرنے کا مسافیہ اسلام میں کے جارت کا مسافیہ اسلام نے خلابی نہیں سکھایا اپنے اسلام اور نبی کے طریقے کو چھوڑ گے در در کی تھوکے کھانے والے مسلمانوں آج بھی دنبار علیہ محبہ ہے سب کے کھانے پر چھوڑ دو نبی کی صورت کا فعلو جہاں بھی کامیاب ہو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت حضرات سنیے ماں کی اور پہنوں کی باتیں کر رہا ہوں ایک بات آل میں بتا دے رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات جی لگا کہ پورا ملما خرچہ کیجئے دور سب سے اچھا اخلاف ہمارے نبی کا کس کا کس کا ہے اب ایک مسلم اور ہم بتا دے رہے پہنے خرچہ کیجئے کب 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 ہ رہا ہے زبردستی مات کیجئے میں خود سبحان اللہ کہلوں گا میں خود نعرہ لگا لوں گا میں خود اس کا جرات دوں گا سارا سواب لے دیں گا جب ہر سمع آپ سے ملقات ہو گی تو پوچھوں گا ہاں پوچھوں گا آپ کیا حال ہے اس لیے اگر خلصہ کر رہا ہے انرجی تو در دل سکھیجے سبحان اللہ سبحان اللہ مسئلہ یہ ہے عذر شرعی ہو تو فوٹو کھیچائیے عذر ہو شریعت حج کو جانا ہے فوٹو کھیچانا ہے وٹلش بنانا ہے فوٹو کھیچانا ہے بینک میں ایک کن کھلوانا ہے فوٹو کھیچانا ہے وہاں پہ مفیانے کرام فرماتے جائز ہے دیکھانے کے لئے شاقیہ فوٹو کھیچنا حرام 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 کوئی صورت نہیں ہے ہجی سب صاحب گرے کرتے ہیں یادگاہ دیکھیں گے میرے دلسہ کیسے ہوا دیکھیں گے کیسا دلسہ ہوا اور مولانا کیسے تطریر کیا اب میں اس کی کیا حیثیت ہے ایک کوئی بچہ جا کے ان نے کر دے گا اڈینے پھو جائے گا ختم ہو جائے گا جلسے کو یادگار بنانے کے لئے یہ فوٹو کیمرہ کی ضرورت نہیں ہے عمل کی ضرورت ہے عمل کی ضرورت ہے ہر مسلمان نماز کا پابند ہو جائے جلسہ یادگار ہو جائے گا قرآن کا کاری ہو جائے جلسہ یادگار ہو جائے گا یہ کام نہ کیجئے جس میں خدا ناراض ہو پرینے کے تاشتان میں جو دعا کیا ہے کام پہ لینی جائے تم دو جو راضی کریں ٹھیک ہو نامِ رضا دلتے کرو ہمارا نبی ہے اگر شریف وجود کے بارے میں بتا دوں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے اندر بھیداری پیدا ہوگی بتا دوں لیکن پہلے خرچہ کی زور سے زور سے اب ماں تم لوگ سنو جن کی دیویوں کے چہرے پر داگ ہے شاہی کا داگ دانہ ہے ادھر نکل گیا ادھر نکل گیا تو بورو پلس لگایا بورو مائنس لگایا پھر انڈالوی لگایا ٹانٹس لگایا نیڈیا لگایا اب کچھ بھی نہ ہو سکا دوست دوست بیٹھ گا بیٹھ گا توپی تم نے اتنی بڑی پہن لیا ہے کہ پان سب ہو گیا ہے ارے دل سے مائے ہو میرے بھائی توپی پہن کیا اے بیٹھو بیٹھو میرے دوست سن لو جلسہ کرانے والا جلسہ کرانے والا جلالو ہے بلکل جلال شاہ اے میرے دوست اے ہیرو کوئی سنبھائی نہیں کس آم کے بھارے مولو رب مقاسم صاحب کیا دیکھتے ارے دو بات چھڑیے اس کو دوسری پارٹی ہے ہم لوگ الگ پارٹی ہے محبت سے سبحان اللہ پورا مدمج حالانہ ہاتھوں گے رہا ہے جو لے یا رسول اللہ پیچھے والے بھائی خرچہ کر لو ورنہ اسی کو ہم خرچہ کر رہے ہیں نورے ہیے نورے 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 کا چھڑی رہا یعنی میرے حضور کا چھڑی رہا ایسے محمد میرے جو ساتھ میں پڑھے گا آرے میں کہتا ہوں پیسہ نہیں سبحان اللہ کہنے کہ سماعت تو لیجئے اے ہیو اے آرے میرے بھائی بیٹھو ہے جو ساکرانے والا سنے گا نہیں کہے گا جو سا ہوا ایسا ہوا یعنی میرے حضور کا چہرہ توڑے ڈالا ہے نن میں ہسگر نے کربلا میں خرور کا چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات کتنا خوبصورت میں لگ رہا ہم الحمدلہ آپ لوگ کو اچھا نہیں لگا نا یعنی ہمارا چہرہ خرار ہے نہیں میرے بھائی اللہ کا شکر ہے اور آپ ہم سے بھی خوبصورت ہے اللہ کا شکر ہے مسجد میں جو آ جائے سب خوبصورت نبی کے حسب میں جو آ جائے سب خوبصورت حضرات دیکھیں سب کا چہرہ سب ٹوپی پہنے ہوا ہے سب لگ رہا ہے شرافت کے دلدل میں گھوسا ہوا ہے سب سا چہرہ کھلا ہوگا ہے اب بازار میں بیٹھئے گا تو چہرے پہ پھٹکا اچھلسہ میں بیٹھئے گا تو چہرے پہ نور کی بل برارا جتنی ماشاء اللہ سب لوگ خوبصورت ہے لیکن ہم لوگ کیا خوبصورت ہے انڈیا میں ون پیس خرچہ کیے تو نام بتا دوں کامیابی کا سر پہ جندی کا سر پہ اختر رضا کی سہرہ کامیابی کا سر پہ جندی کا سر پہ اختر رضا کی سہرہ ہے جھد جائے سے سمی پہ اترہ ہو جھد جائے سے سمی پہ اترہ ہو ایسا اختر رضا کا چہرہ نارے تکمیل نارے رزالت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت سرزمید کولا نارے تکدیر نارے رزالت بستی کریا بستی بستی کریا ہم نے دوبارہ پڑھتا ہے تو پہنے یہ لئے دوبارہ سبحان اللہ بولیں گے تا پیچھے آ لے جن لوگ نے سبحان اللہ کیا سب کے میاں بی بی محبت پیدا فرما دے اللہ جو کبارہ اس کو اچھی بی بی عطا فرما دے عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت دعا بہت اچھی ہوئی ہے اس نے پاہر کا جھگڑا آسان رہتا ہے میاں بی بی کا جھگڑا ٹھیک نہیں جاتا ہے اتنا ڈینجر جھگڑا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں مجھرہ سب بتا دوں حضرہ جھگڑا کا جو مطلب رہتا ہے کئیسا جھگڑا ہوتا جانتے ہیں پاہر میں تو آہ مار کاٹ گیا ایسا جھگڑا اب بی بی کا جو جھگڑا رہتا ہے اس کا تو پوچھئے مد اندر اندر رہتا ہے کہ پم پھٹنے والا اندر اندر رہے گی پاس میں بولے گی نہیں کھانا بڑھا دے گی بولے گی نہیں کپڑا دھو دے گی بولے گی نہیں وہ کیا کہے رہے گی جاتے ہیں دہا تیز پانے میں مو پھل ہو لی خانہ دے گی پانی دے گی کچھ کچھ اے گا اشارے میں بول دے گی چھپ چھپ ہے اور اس کا چھپ رہنا لگتا ہے امریکہ برباد ہونے والا اپنے ڈینڈر اس کا جھگڑا رہتا ہے اس کے بعد پسا چلتا ہے بولتی ہے تو ٹھیک رہتا ہے اس کی خاموشی بہت قبائی ہے اللہ نہ کرے کسی کو میہ بھی میں جھگڑا ہو اور ایسا کوئی نہیں سکتا کہ کسی کے میہ بھی میں جھگڑا نہ ہو چائے بھوکیا ہو چائے شرپنچ ہو چائے میرے ہو چائے بیدھائیت ہو ہمارے ملک کا پردھان منتری ہو اس کو جیتنا ڈینڈر جھگڑا ہوا ہمارے ملک کو بھی ہوتا ہے ہم لوگ کو بھی ہوتا ہے لیکن آپ لوگ جھگڑا کرتے ہیں اور ہم لوگ کے جھگڑا میں بڑا کھڑا ہے آپ لوگ جھگڑا کرتے ہیں تکچی کو توڑ دیتے ہیں روٹی کو پھیک دیتے ہیں برکن کو توڑ دیتے ہیں بی بی کو دھو دیتے ہیں ایسا جھگڑا ہوتا ہے اس کی ماں کو گالی دیتے ہیں اس کے باپ کو گالی دیتے ہیں اس کے خاندان کو گالی دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں تو ایسی ہے وہ ایسی ہے اب اس کے بعد بھی نہیں ہوا تو توبہ توبہ طلاب دیتے ہیں یا آپ جھگڑا ہے علماء ایسا جھگڑا نہیں کرتے علماء کو معلوم ہے بیوی جائشتی ہو بیوی کے ماں کو گالی نہیں دینا چاہیے بیوی کے ماں باپ کو گالی نہیں دینا چاہیے بیوی کے ماں کے والوں کو پورا بھلا نہیں کہنا چاہیے چونکہ سارے رشتہ آروں کے چھوڑے ہاں کی کنیز ملی ہوئی ہے لیکن دل کا لگاہ اتر سے ہے کبھی اس کے ماں باپ کو پورا نہیں کہنا چاہیے آپ شگرا کرتے ہیں تو پھر پرواد ہو جاتا ہے علماء اگر شگرا کسی وجہ سے ہو جائے اور مصنوط ہوتا ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر کبھی میاں کے میں چھگرا ہو جائے تو کبھی مانیے گا نہیں کبھی پیٹھئے گا نہیں کبھی اس کے ماں پانے پیٹھے گا جب چاہدھاش نہ ہو تو آپ بازار منچ جائے گا کسی ق candidate میں منچ جائے گا کسی آپ کے بغیچہ منچ جائے گا کسی friend کے پاک منچ جائے گا اگر میاں کے Politik میں کبھی چھگرا ہو جائے تو کسی آپ کے طریقے کو مت اپنائیے گا فاطحئے گا مولا علی کے قطعہ کو اپنا لیجئے گا ایک روز میرے نبی اپنی کی سجدہ کے گھر گئے دیکھا سجدہ کا کچھ حق شروع خاتی ہے ارشاد فرماتے ہیں ماردماحہ علی کہاں ہے ارشاد فرماتے ہیں ہنگے کے مسجد میں مولا علی مسجد میں تھے راپس میں کچھ کناہ ہو گئے آتا کچھ رنجش ہو گئی تھی مولا علی نے کسی کے گھر کے دروازے کو لکھر کتایا مسجد اندبی مہا کر کے سمین پہ لیتے ہوئے ہیں سبحان اللہ مولا علی جانتے تھے دنیا میں جو سب سے اچھی جگہ ہے اسے پسجد کرتے ہیں اس لیے قرار ہے تو یہاں ہے دینان ہے تو یہاں ہے سکون ہے تو یہاں ہے یہاں تھے تو یہاں ہمرو آئیو ہاں اور عورتوں کبھی میں سلحہ دے رہا ہوں جس کا شاوہر ہے جلال میں رہے سادہ غصہ والا رہے سنیے آخری بات میں بتا دے رہا ہوں اس لیے کے بہت سارے مہمان ہیں انشاءاللہ چل ساور ہوگا میرا عبودانہ رہے گا میں آپ سے ملقات کروں گا لیکن یہ بات بتا دے رہا ہوں جس کا شاوہر غصہ والا ہو بات بات میں جھڑا کرنے والا ہو بات بات میں پیچنے والا ہو ان عورتوں کو میں کہہ رہا ہوں کسی دعا تاویز کرنے والے کے پاس مت جانا ہاں کوئی دعا تاویز کرنے والا ہے مت جانا ورنہ ایسا ایسا دھاکو سب بیٹھا ہوا ہے لگے محبت کا ٹھیکہ لے کے بیٹھا ہوا ہے ایک کے اتنی ہوا پھانی دے گا ہاں تمہارا شوشو تمہارا غلام ہوگا لیکن یہ کی شرط ہے پانچ ہزار ایک سو ایک ہزار ایک سو دس ہزار لوں گا تب ایسا کروں گا سب نہیں لیکن اکثر ایسے لوگ ہیں ٹھیک ہے مت جانا کسی کے اتا ملیشا کے پاس تاویز میں نے کہ میہ بیوی میں محبت ہو جائے اللہ تعالی نے عورتوں کا چہرہ ایسا بنا دیا ہے ہزار تاویزوں کے اثرات ایک طرف کسی سے تھیلے گا اثر سو جس کے چلوے ایسے ہیں کہ تیرا شوہر دیرا ہو جائے تیرا رخصار ایسا بنایا کہ اس رخصار میں تیرا شوہر بھم ہو جائے تیرے لئے ربوں کو اللہ نے ایسے بنایا ہزار تاویزوں کے اثر ایک طرف اپنے شوہر کی رزا چاہتی ہو اس کی زیادہ چاہتی ہو کہ جب تیرا شوہر باہر سے آئے تو اپنے آپ کو سزا دیتے اس کے سامنے پریش کر دو سارا خصار پہر ہو گا تیری محبت دیتا جسی سے شوہر زیادہ جھگڑا کرنے والا ہو انہا عورتوں کو میں ایک تاویز بتا دے رہا ہوں لیکن اس کا بدلہ آپی لوگ خرچہ کیجئے داتا زور سے زور سے جسی سے شوہر خصار میں رہے مارکٹ زیادہ کرے انہا عورتوں کو چاہئے کہ شوہر کے آنے سے پہلے جان رہی ہے بہانے بہانہ سے مارے گا تو انہا عورتوں کو چاہئے اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجا لے اچوئی اس کا شوہر گھر میں آئے یہ آگے بڑھ کے کہے السلام علیکم و رحمت اللہ بس یہ ابھی جس سے مان کر لے السلام علیکم وہ اگر ارادہ بھی کر جا رہا تھا آج شہناج کی ماں کو بہت مار ہوں گا لیکن جو ہی سلام سنھے گا اس کا برسہ سلوہ سے نیچے اٹھر جائے گا اب دن ہی دیمت سوچے گا لگ رہا یہ تو بدل گئی ہے یہ تو بدل گئی ہے تو جب یہ بدلی ہے تو آپ کا مزاج بھی بدل جائے گا اس ہی عورتوں کو چاہئے اپنے شوہر کا اقرام کرے اپنے شوہر سے محبت کرے ہر بی بی کو چاہئے سجدہ کسی رب کو اپنا لے ہر شوہر کو چاہئے محبت سے بولیہ سبحان اللہ آخری بات سنا دے رہا ہوں انشاءاللہ پھر آمد ہوئی ان کمی آپ کو بریک لیکن خرچہ کیجئے آپ لوگ تھک گئے قسم خدا کی مرنے کے بعد کہیے گا اللہائے کرام بڑا حسان تھا کیوں نہیں رات بھر تقریم کیا اور رات بھر بولے بھولو سبحان اللہ بھولو سبحان اللہ ہم یہی کرتے رہتے تو قبر میں بڑا سوان مک جاتا ابھی آپ لوگ کجر سناللہ ہے اے کا کر رہے ہیں مو کھل کے سبحان اللہ کہیے گا جو لوگگوڑے ہیں میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں وہ ہمارے محترم ہیں لیکن جو دوان ہے اس سے کہہ رہا ہوں آواز کھولیے سبحان اللہ لیکن جو بوڑے ہیں وہ انہیں سوچیں میں تو بوڑا ہوں انہی کو زیادہ سبحان اللہ کہنا چاہیے کچھ ہے کیوں کچھ ہے نہیں کہ ان کے پاس خائم کم ہے کب بولا ہوں اور نوجوانوں تم مات کرنا کیا بھی تو میں جوان ہوں ہوئے نام مر بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے تو بوڑا چاہیے نوجوان ہر آدمی آواز کھلنے سبحان اللہ سنیے میں ادھا ادھا سے بول رہا ہوں اس لیے کہ دوکٹر وہی صحیح ہے جو مریض جس دوا کی ضرورت ہوتے ہیں اپنے فن کا میں مزارک کرنے نہیں آیا ہوں کچھ پیغام دینے آیا ہوں ہم لوگ انتقال کر جائیں گے جس دن خدا چاہے گا اس دن لوگ قبر میں لے جا کے رکھ رکھ گئے اور جتنا دن اللہ چاہے گا ہم لوگ قبر میں رہی گے اور پھر ایک دن ایسا آئے گا قل اللہ یحییكم ثم یمیتكم ثم یم یجمعکم الى یوم القیامہ پھر اللہ تعالی ہم لوگ کو جمع کرے گا ایک جگہ اس دن ہم ہی لوگ نہیں رہی گئے ہیں اٹل بیاری باچکے بھی رہے گا موڈی بھی رہے گا ایڈوانی بھی رہے گا تکڑا بھی رہے گا سنیتہ ایرانی نام ہے وہ بھی رہے گا ممدہ بنرجی برہمن راجبو ہندو کفار مشنقیر یہودی آدم علیہ السلام کے سارے پتے رہیں گے دھرم جو بھی جلا دیا جائے پانی میں بہا دیا جائے دفن کر دیا جائے سب وہاں پہ رہے گا ہم تو سوچتے کری کریں اگر ہر شر ہے اس سے ملاقات ہوگی تو پوچھوں گا میڈا بہت اناسی لگا رہے موسیقی دیکھ آج حج میں میرے نبی کا بولوانا بولا کسی باب کو بولا اپنے باب کو بولا اپنے باب کو ان کو نہیں معلوم تھا ہم لوگ انڈیا میں بھی رہنگے جس نبی کا نعرہ لگا رہے تھے وہی میرے آقا شفیم محشر ہے جس لوگ چاہے اچھو آگے ہم لوگ کو کمزور سمجھ رہا تھا ہم لوگ کو بلکل لاغر اور لاماری سمجھ رہا تھا بغلوٹ کریں میرے نبی بھی حکمرانی تھی آج بھی میرے نبی کی شفاہ ہاں تو سب لوگ جمع ہو جائیں گے لیکن راز کی بات جو ہے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ راز کی بات یہ ہے سمجھ گئے ہیں کہ ہرشن کے میدان میں غور سے سوئے گا سورج سر پہ ہوگا بھیجہ کھولتا ہوگا لوگ پسینے میں ڈھوب رہا رہے ہیں سبان باہر آ رہی ہوئی ہے کیاس کے مانگے اور کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہے لوگ ڈھونڈیں گے کوئی سایہ میں جائے درخت کا سایہ ہو دیوار کا سایہ ہو مکان کا سایہ ہو یہاں نہیں دیکھتے ہیں میں جن میں جب آدمی سفر کرتا ہے دھوب بہت تیز رہتی ہے تو کسی پیر کے سایہ میں بیٹھ جاتا ہے ہرشن میں لوگ ڈھونڈیں گے کوئی سایہ لیکن کوئی سایہ نہیں ہرشن میں کوئی مکان نہیں کوئی گوکان نہیں کوئی پیڑ نہیں سایہ ہے ہی نہیں ہے لیکن اگر خرچہ کیجئے تو پتے کی بات میں بتا دوں گا میں سب لوگ خرچہ کیجئے خرچہ کر لیجئے ایک چیز کا سایہ ہوگا ایک چیز کا اور خرچہ کیجئے تمہیں بتا دیا ہرش کا سایہ خدا کے عرش کا سایہ ہوگا لیکن وہ سایہ سب کو نصیب نہیں ہے بس یہی میرے بتانے کا مقصد تھا بہت ہیرو بل گئے بہت منموجی کر چکے ہیں ہرشن میں کیا کیجئے گا عرش کا سایہ ہوگا سب کو میسر نہیں ہوگا نصیب نہیں کتنے لوگوں کو ہوگا میں بتا دوں گا عدہ تک لیکن پہلے خرچہ کیجئے تب اچھا آپ نے کیا آز کم ہوگئے ہیں اچھا آپ نے آرام کیجئے میں ہی سبحانہ کیا رہا ہوں سبحانہ کیا سبحانہ کیا عرش کا سایہ سب کو نصیب نہیں ہوگا حضور فرماتے ہیں عرش کا سایہ جسے نصیب ہوگا عادل حکمرہ عادل حکمرہ گاؤ کا پر مکو گاؤ کا سر پنچو گاؤ کا مکیا ہو گاؤ کا ہیڈ ہو گھر کا ہیڈ ہو ملک کا ہیڈ ہو سوبے کا ہیڈ ہو وہ عادل سے کام لے انصاف سے کام لے جو بادشاہ جو حکمرہ عادل سے کام لیا ہوگا اللہ تعالی حشر میں اسے عرش کا سایہ ہے دوسرا وہ ہوگا کہ جو اللہ کی عبادت کرتے کرتے پرمان چڑھا یعنی بچپنے سے نماز ہو اور جوان ہو گیا ہو تو جو بچپنے میں سجھے کی لذت حاصل کر چکا ہوگا وہ ہاں پہ میں اسے سجھے کا عالت کر گا اسے عرش کا سایہ ہے نمبر تین وہ شرس جسی کا ہر وقت تھی نماز اور ذکرِ خدا کے لئے مسجد میں لگا ہو جہاں ہے مسجد کا خیال ہے جہاں ہے مسجد کا خیال ہے عزان کب ہوگی ہم جا جائیں عزان کب ہوگی ہم جائیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالی حرش کا سایہ نصیف لبائے گا چاہتے پر کے وہ ہے جو آپس میں کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لئے جدا ہو تو اللہ کے لئے اور ملے تو اللہ کے لئے اپنے کے لئے اللہ تعالی ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیف فرمائے گا نمبر پانچ میں وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے منصف و جمال والی کوئی عورت کوئی لڑکی یہ بھی پیسہ والی ہو منصف بھی ہو اور کسی کو گناہ کی دعوت دے آؤں سے بچے نہیں کرو اگر وہ مرد کہتے نہیں کروں گا میں خدا سے ضرور ہوں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نوجوانانِ قُحْلہ سیرتِ مُشتفہ کانفرنس نعرہِ اقبیر نعرہِ لگانے والا نعرہِ لگانے والا سائرِ اسلام صحبہ صلی اللہ نعرہ لگانے والا مردوار نعرہ لگانے والا جواب دینے والے چکچپ رہنے والا کیا کرے گا بہت برانڈد شوراہِ کرام کو آپ لوگ نے بولایا ہے سمام علماء اور گام کو لوگ افسوس کریں گے کاش کے دو رات کا ہم درسہ کرتے ہیں اکتر پرواز صاحب ہیں عجمن صاحب ہیں شہباد صاحب ہیں عیسیٰ پڑھنے والے دھومادھار شوراہِ کرام ہیں کہ بس ان لوگ کی جو ہوا چڑھنے والی ہے خطیب اُڑ کے کہاں چلا جاگا پتا بھی نہ چلے ایسا رنگ چاہتے ہیں دیوانگی کا تو بہر شورت ہی آگئے ہیں آنے دیجئے سرکار کرماتے ہیں